اسلام علیکم سید شہوار کیا حال چال ہیں سب کے یقیناً سب ٹھیک ٹھک ہوں گے آج کافی دنوں کے بعد میں نے ویلوگ اپلوڈ کیا ہے بس کچھ مصوفیت کی وجہ سے ہونے سکتا آج ہم سونیا کی گھر آئے تھے کیونکہ آدم کی توڑی طبیعت خراب تھی تو ماما اور سیری آرہی تھیں تو میں نے کہا پھر میں بھی چلتی ہوں تو پھر میں بھی آگئی ویسے میں اکثر اس لیے نہیں آتی کیونکہ بچوں نے صبح سکول جانا ہوتا ہے تو کہیں چلے جائے نا شام کو تو پھر کافی زیادہ روٹین ڈسٹرورب ہو جاتی ہے لیکن آج بچے کافی زد کر رہے تھے تو اس لیے پھر میں آگئی اور آدم کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو پتہ کرنے آنا تھا میں نے اور اب ہم آئے ہیں تو سونیا ادھر ہمیں اپنی شاپنگ دکھا رہی ہے یہ اس نے کچھ بیگز خریدی ہیں اور کچھ کاسمیٹکس وغیرہ کی چیزیں ہیں کافی اچھی چیزیں تھیں کاسمیٹکس کے ساتھ یہ فری بیگز آئے تھے جو چھوٹے چھوٹے پاؤچیز ہیں جو کے میک اپ بیگ ہوتے ہیں وہ تھے اور یہ کچھ چیزیں تھیں میں دیکھ رہی تھی کافی اچھی چیزیں تھیں اور بیگز بھی اچھے تھے اور والٹ وغیرہ بھی تھے یہ لوگ تو یہ اور چندہ تو خریدی رہتی ہیں اور میرا کوئی اتنا خاص انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ میں کوئی برینڈڈ بیگز خریدوں یا برینڈڈ کوئی چیزیں خریدوں میں تو ایسا بندہ نہیں ہوں میں تو جونسی چیز مجھے مل جاتی ہے شکر الحمدللہ میں تو لے لیتی ہوں جو چیز مجھے اچھی لگ جائے ضروری نہیں ہے کہ کوئی برینڈی ہو میں کچھ بھی لے لیتی ہوں لیکن ان لوگوں کے پاس کولیکشن ہے تو یہ لوگ لائک کرتی ہیں تو بہرحال میرا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو لائک کرتے ہیں کچھ لیڈیز ہیں لیکن میں تو شکر اللہ کا میں اس معاملات سے اللہ نے مجھے فری رکھا ہوا مجھے نہیں اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی برینڈ کی لیکن برحال برینڈز کچھ لوگ ہیں اور وہ بہت لائک کرتے ہیں تو چلیں جی سب کی سوچ اپنی اپنی ہے اور ادھر اب میں کہہ رہی تھی بچوں کو کہ واپس چلتے ہیں کیونکہ صبح سکول چانا ہے لیکن آیت زارہ آنے کو تیار نہیں تھی لیکن برحال میں اس کو لے کے آگئی ہوں عمل میں سیری اور آیت زارہ نکل آئیت باہر ماما نادیلی اور جندہ بھی آج ہمارے گھر آئی ہوئی تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھی تو وہ پھر بات میں آئیں گے ابھی مجھے آیت زارہ کو جا کے سولانا تھا مجھے سب سے زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں اس کو جا کے پراپر ٹائم پہ سولانا دوں تاکہ اس کی اچھے سے نیند پوری ہو جائے اگر میں اس کو صحیح ٹائم پہ نہیں سولانا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فالو کرتا لیکن آئیت زارہ کو تو میں نائن دریٹی پہ برحال سولانا دیتی ہوں اور نادیلی تو خیر ٹویلو اکلاک بھی ہو جاتے ہیں کبھی ٹویل سے اوپر بھی ہو جاتے ہیں گھر آکے جلدی جلدی میں نے آئیت زارہ کو سولانا دیا تھا اور اب صبح بارش ہو رہی تھی اور نادیلی نے ضد کرنا شروع کر دی کہ میں نے نہیں جانا اور کافی زیادہ ضد کرنے لگ گیا اور میرے سے کافی ڈانٹ بھی اس کو پڑی آج اس کی لے کے گئی کیونکہ آج بارش تھی تو پھر اگر میں سٹالر پکڑتی تو پھر میرے سے امبریلا نہیں پکڑی جانی تھی اس لئے میں نے اپنی امبریلا پکڑی بھی اور آئیت زارہ نے اپنی امبریلا اور اس کو ویسے بھی کافی شوک ہے کہ میں اپنا بیک پکڑ کے واک کر کے سکول چاہوں میں اس کو واک کر کے لے کے نہیں جاتی نا تو ابھی ہم سکول پہنچ کے تھے اور اس کی جو بس میں جہاں یہ آتی ہے آج ہم نے بس نہیں لی تو آج میں خود ہی اس کو واک کر کے چھوڑنے آئی ہوں تو ادھر بس بھی کھڑی ہوگی تھی آگے جس بس میں یہ جاتی ہے اور اسی بس کے بچوں کے ساتھ اب اپنے سکول میں اپنی دوسرے وال گیٹ سے انٹر ہو رہی ہے مین گیٹ سے نہیں تو میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ یہ جا رہی ہے اور موسم کافی اچھا تھا پہلے گرمی تھی دو چار دن اور ابھی تھوڑا بارش کی وجہ سے بھی تھوڑا بیٹر ہو گیا تھا ادھر ویدر کا پتہ نہیں چلتا ابھی کچھ دن پہلے اتنی زیادہ گرمی تھی اور آج پھر اتنا اچھا موسم ہوا ہوا ہے واپسی پہ نادیلی کہتا ہے کہ میں نے بھی جانا ہے بہنہ کو لینے تو پھر اس کو بھی میں اپنے ساتھ لے کے آگئی تھی اور پھر ان دونوں کا پروگرام یہ بنا کہ اب ہم دونوں ہیں تو اب ہم نے گھر نہیں جانا اب ہمیں نہ مکڈانلز لے کے جاؤ کیونکہ ویدر بھی اچھا تھا تو پھر میں جنرل سکیر آگئی کیونکہ اب ہم جنرل سکیر سے کافی دور ہو گئے ہیں تو اس لئے مکڈانلز اب اتنا زیادہ نہیں جاتے اگر گاڑی ہو تو پھر ہی جاتے ہیں ڈیڈی کے ساتھ ادھر ویس نہیں جاتے لیکن ابھی ہم پھر واک کر کے ہی آگئے تھے مکڈانلز اور انہوں نے فش فلٹ لیے تھے اور مکلری لی تھی آیت زارہ کا کافی دل کر رہا تھا ویسے میں تو کہہ رہی تھی کہ نہ لو کیونکہ پھر گلہ خراب ہو جاتا ہے میرا سٹیل ابھی بھی گلہ خراب ہے اور پھر اب یہ نیکس ٹیک ہے اور نیکس ٹیک اتنی زیادہ گرمی ہو گی تھی میں لانڈری کرنے آئی تھی کیونکہ کافی زیادہ ٹائم سے میرا خیال ہے کہ تری ویک سو گئے تھے میں نے لانڈری نہیں کی تھی اور بچوں کے کافی زیادہ کپڑے پڑے ہوتے اور یونی فارم بھی سارے کے سارے دھونے والے ہو گئے تھے تو اس لیے شاید تری اور فور ویک کے بعد میں نے آج لانڈری کی تھی اور پھر گھر آکے تو میں پھر آئیت زارہ کو ہومورگ کروایا اور یہ پھر اس کی ڈالز سے میں بھی کھیل رہی ہوں کیونکہ اس کی اتنے پیارے بال تھے اتنے سلکی اور سٹریٹ بال تھے آئیت زارہ نے یہ سب بچوں نے مل کے خراب کر دی ہیں مجھے بھی بہت چوک ہوتا تھا ڈالز کا سب بچیوں کو ہی ہوتا ہے تو پھر اب یہ میں پڑھ رہی ہوں نماز پڑھ کے اب میں زیارتِ اشورہ پڑھ رہی ہوں اور میں سب کو کہتی ہوں کہ روزانہ زیارتِ اشورہ ضرور پڑھا کرو ویسے تو حدیثیں کسا بھی پڑھنی چاہیے لیکن نماز پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ کرنے کے بعد زیارتِ اشورہ ضرور پڑھا کریں میں مقفاتل جنان میں سے پڑھتی ہوں ویسے آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں آج مجھے سیٹنگ پھر چینج کرنی پڑی کیونکہ ٹیمپریچر ادھر بڑھ گیا ہے آرموسٹ آج ادھر ایٹی سیون تھا تو کل سے پھر ہم نے سینٹرل ایسی چلا لیا کیونکہ میرے کمرے میں دوسرا ایسی نہیں ہے وینڈو ایسی تو اس لیے پھر سینٹرل ایسی کے لیے مجھے سیٹنگ کرنی پڑی کیونکہ پہلے میں نے اپنا بیٹ بلکو لیدر دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا تو پھر وہ اس کے لیے پرابلم تھی یہ اس کی آوٹلیٹ ہے یہ اسی کی یہ مجھے چاہیے تھی پہلے اس کے ساتھ بیٹ لگا ہوا تھا تو اب تو یہ مجھے چاہیے تھا نہیں تو کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا پھر اس لیے مجھے یہ تھوڑا سا کرنا پڑا گیپ اور پھر اس کو لے کے آئی بیٹ کو سینٹر میں تو یہ بات ہوئی ہے ابھی یہ تھر تھوڑی سی کم جگہ رہ گئی ہے اور یہ پھر ابھی کرٹنز بھی اوپر کرنے پڑ رہے ہیں یہ کرٹن میں نے ایسے کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں بلائنڈر نادیلی نے توڑ دیا ہوا ہے کیونکہ نادیلی اس طرف سوتا تھا اس ٹائم جب یہ بیٹ ساتھ تھا تو نادیلی اس سائٹ پہ سوتا تھا اور پتہ نہیں کیسے توڑا اس نے ٹھانگیں مارتا تھا کیا کرتا تھا پتہ نہیں ابھی میں نے دیکھے تو کافی زیادہ اس نے اس کے نا توڑے میں اور اتنے برے بھی لگ رہے ہیں دیکھا یہ کام کرتا ہے یہ یہ خراب خراب اور ابھی پھر چینج ہو گئی ہے سیٹنگ اور ساتھ یہ میں نے پنکہ بھی جلا لیا ادھر کیونکہ پنکے کے بغیر پھر نہیں مجھے ٹھیک لگ رہا تھا پنکہ بھی پھر میں نے ادھر رکھ لیا ابھی ہم بیجز آئے تھے کیونکہ میرے روم کے لیے ایک ونڈو ایسی چاہیے تھا سنٹرل ایسی کا یہ بات ہے نا کہ جب چلے گا تو پورے گھر میں ہی چلے گا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پورے گھر میں نہیں چاہیے ہوتا تو سیری کے کمرے میں اپنا ایسی ہے تو میرے روم میں نہیں ہے اور ماما ڈیڈی کے روم میں ایسی کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ ونڈو ایسی نہیں یوز کرتے تو ان کے لیے وہی بہت ہے جو سنٹرل ہے تو اس لیے پھر ہم اپنا ایسی لینے آئے تھے ادھر سے اور اور پھر ادھر سے اور تھا اور بہت شاپنگ کی میں نے اپنی جیکٹ بھی لی تھی اور ابھی یہ نادیلی کیک لے کے آیا ہے ادھر سے چاکلیٹ فج اور میں اس کو حسرت سے دیکھ رہی ہوں کہ میں تو اس کو نہیں کھا سکتی کیونکہ میں تو اتنی زیادہ کیک لور بندہ ہوئے تب پورا پورا کیک ایک دفعہ بیٹی بھی کھا جاتی ہوں لیکن ابھی میں نے کنٹرول کیا کہ مجھے اتنی زیادہ شگر نہیں کھانی تو ابھی یہ نادیلی کٹ کر رہا ہے میں نے کہا میں آپ کو پیس بنا کے دیتی ہوں مگر کہتا ہے نہیں میں خود کروں گا اور ابھی یہ خود کر رہا ہے نادیلی اور آیتے زیادہ دونوں میرے بچے میری طرح بہت زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو چلیں جی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بلائکن کا بٹن ضرور پریس کر دیا کیجئے ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ